ہم تو جلسہ ہر صورت میں کر کے دکھائیں گے کارکنان وہاں پر پہنچیں گے اور ہم بتائیں گے جلسہ کس طریقے سے ہوتا ہے جلسے کے لیے اب پلان بھی کیا تیار کیا گیا ہے امران خان کی ظانب سے فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنے کے مطالبے کا دوسری طرف سے کیا جواب آیا ہے پی ٹی آئے کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کیا علامیہ جاری کیا ہے فائر وال کی تنصیب اور وی پین کو بند کرنے کے حوالے سے میجر جنرل ریٹائیڈ حفیظ الرحمان نے کیا موقف اپنایا ہے آپ سب پر سلامتی ہو محیش جانب کا لکھا ہوا ہے ہو رہا ہے کیا جہاں میں ایک نظر مت دیکھئے پہلے پنے پر ہے جو بس وہ خبر مت دیکھئے دنیا کو تبدیل کرنے کے ہیں اس میں خواب بس انقلابی ہوں میرا رختے سفر مت دیکھئے کیا اجڑتا جا رہا ہے اس پہ بھی رکھے نظر صرف بستے اینٹ پتھر کے نگر مت دیکھئے شرم سے مر جاؤ گے انسان ہے گر آپ ایک کس طرح کرتے ہیں یہ مفلس گزر مت دیکھئے چاہے رک جاؤ کہیں بھی تان دو تنبو کہیں پیچھے مڑھ مڑھ کر کبھی جانب مگر مت دیکھئے میں یاصر رشید ہوں اور آپ پیرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا کل کے دن ترنال کے مقام کے اوپر جلسہ تھا جو پشاور روڈ ہے اسلام آباد کی ظلہ انتظامیہ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے کل کے اسلام آباد جلسے کا نو سی یعنی نون اوبجیکشن سیٹفکیٹ منسوخ کر دیا اعلامیہ جو جاری ہوا اس اعلامیہ میں وہ چیف کمیشنر اسلام آباد کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں نو سی منسوخی کا فیصلہ کیا گیا اعلامیہ کے مطابق نون اوبجیکشن سیٹفکیٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ڈسٹک انٹیلیجنس کمیٹی کی ریپورٹ پہ کیا گیا اب اس میں جو وجوہات بیان کیے گئی ہیں کہ کس بنیاد پہ کیا گیا ہے وہ وجوہات یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر اس حوالے سے شدید سیکیورٹی تحفظات ہیں ظلہ انتظامیہ اسلام آباد نے ہی کہا ہے کہ جلسے کے حجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور چند دن پہلے بھی مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں ری جا سکتی اب یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب ایک دن پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب شہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک انتشاری ٹولے کی جماعت کو کس طریقے سے اجازت دی جا سکتی ہے کہ جو سرکاری تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو تو اس کو اجازت کا ملنا بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ تو وزارت داخلہ نے کرنا ہے اور وزارت داخلہ میرا نہیں خیال کہ انہوں سے ان کو جاری کرے گی اب اس سے انٹینشنز واضح ہوتی تھی ایک ایسے وقت میں کہ جب عدالت کے اندر ظلی انتظامیہ کی جانب سے مواقف اپنایا گیا تھا کہ ہم ابھی اجازت نہیں دے سکتے آپ دینا چاہیں تو دے دیں ہم جو ہے وہ بحرم کے چالیس میں کے بعد اجازت دیں گے جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا تو عدالت میں موجود جج صاحب نے جوابن یہ کہا تھا کہ تب آپ کہیں گے کہ سہلاب آ چکا ہے اب ہم اجازت نہیں دے سکتے تو اب وہی سہلاب ہے جس کو بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو ایک جگہ مختص کی جاتی ہے وہ وہاں سے آگے بڑھتی ہے حکومت آ کے ان سے مذاکرات کرتی ہے وہ حکومت کو قبول تھا پھر ایک جماعت نہیں تین چار جماعتیں بغیر اجازت طلب کیے اسلام آباد کے اندر داخل ہو جاتی ہیں بغیر اجازت طلب کیے اس سے بھی حکومت جو ہے نبردازمہ ہو جاتی ہے حکومت برداشت کر لیتی ہے کہ چلیں کوئی نہیں حکومت ان کو روکنے کے لیے ویسا ریٹیلیشن موڈ بھی نہیں اپناتی ان کو قابلے قبول ہوتا ہے لیکن ایک ایسی جماعت جس کو کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے جس کے کارکنان کو کبھی بھی روکا جا سکتا ہے جس کے کارکنان کو دبایا بھی جا سکتا ہے ایسی جماعت کو حکومت اجازت کیوں نہیں دے رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپسی جو اختلافات ہیں ان اختلافات کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ گلے کی ہڈی بن جائیں گے اگر یہ یہاں پر آئیں گے آٹھ فروری کے بعد یہ ان کا بڑا جلسہ ہوگا اور اگر لوگوں کو لانے میں یہ کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل کڑی ہو جائے گی اس حوالے سے جو نئین حیدر پنجو تھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے کہا ہم تو جلسہ ہر صورت میں کر کے دکھائیں گے کارکنان وہاں پر پہنچیں گے اور ہم بتائیں گے جلسہ کس طریقے سے ہوتا ہے پنجاب میں جو ذمہ داریاں جن کو سونپی گئی تھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں سے بے شک منصوخ ہو چکا ہے ہم نے پچھلی بار یہ دیکھ لیا تھا کہ کارکنان ہمارے گلے پڑھ رہے تھے کارکنان ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا تو اس لیے کارکنان کو ایک سیاسی طور کے اوپر چھت بھی چاہیے ہوتی ہے اگر وہ نہ لیڈ کریں تو کارکنان بے کابو ہو جائیں گے تو ہمیں تو لیڈ گرنا پڑے گا تو ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے ادھر سے ایک شخصیت نے یہ کہا کہ ہم تو کنٹینر کے اوپر سیج بنا کے لائیں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ جلسہ کس طریقے سے ہوتا ہے اب کل کے دن یا تو جلسہ جو ہے وہ کیپی بارڈر کے اوپر ہوگا اور اگر یہ اسلام آباد میں داخل ہوگا ہے تو پھر جلسہ نہیں دھرنا ہو کے رہے گا یہ دکھائی دیتا ہے اب اس سے امپیکٹ کیا پڑے گا کہ ایسے وقت میں عمراند فاند صاحب نے ایک بیان دیا کہ جب پہلے انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور آج انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اس کا اور سب کو پتا چلنا چاہیے تو یہ پاکستان کی بہتری ہے جب ان کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا تو آج جب سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اس رد عمل کے بعد یہ اندازہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت جو ہے حکومت نہیں دے گی جب ایک طرف سے انٹینشنز واضح ہوئی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بانی یہ پاکستان تحریک انصاف بتانے والے کون ہوتے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر بانی یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے اوپن ہی ہوگا ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی چیئرمین کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے یہ ان کی طرف سے جواب ہے اور ان کی طرف سے جواب بنتا بھی تھا اس وجہ سے کہ ان کے اندرونی معاملات ہیں وہ اندرونی معاملات پہ تو ٹھوک کے جواب دے سکتے ہیں یہاں پہ تو سینہ تان کے جواب دیا جا سکتا ہے اب اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ کیوں جواب دے رہے ہیں یہ معاملہ ہی ان کے گھر کا ہے تو اس لیے وہ تو ٹھوک کے جواب دے سکتے ہیں لیکن وزیر اطلاع تحریک صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی امراند خان کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے انہوں نے کب بانی پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے بیانات سے اس معاملے کو متنازے بنائیں فیض حمید کے دفاع میں بیان دینے والا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا بھی جواب دے بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شدید پریشانی اور تذبذب کا شکار ہے اتا تارت صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا ہے کہ فیض حمید ان کا اساسہ تھے بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو کبھی اساسہ کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہتے ہیں اب یہ جو آپ ورڈکٹ سنا رہے ہیں جب آپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ فیض حمید کے بعد باقی جو لوگ ہوں گے وہ بھی نہیں بچیں گے تو آپ تو فیصلہ اپنا سنا رہے ہیں وہ تو ادھر ٹرائل چل رہے ہیں کوٹ مارشل کے تناظر کے اندر ٹرائل چل رہے ہیں تو آپ اس کے اندر عمل دخل کیوں دے رہے ہیں جب آپ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو حکومت موقع دے رہی ہے کسی دوسرے کو بولنے کا حکومت کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ فاج کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے کوٹ مارشل کے پروسیجر کے اوپر بات کرے اس میں مستقبل میں کون گھیرے میں آئے گا اس کے اوپر بات کی جائے خاجہ عاصف صاحب کی ٹویٹ ذرا دیکھیں جو آج کے دن انہوں نے کی ہے خاجہ عاصف صاحب نے کیا باتیں کی وہ ذرائبیں کس کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا جب آپ موقع فرام کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی بولتے ہیں آپ کو بھی اپنے جو اندازے بیائیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے پھر صورتیال مختلف ہو سکتی لیکن آج ہی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی اپ ڈیٹیڈ فیرس جاری کی ہے جس پہ نواز شریف صاحب کا نام بطور پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم و رحمان کا بطور پارٹی سربراہ محمود خان صاحب کا نام بطور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین محمود خان جو سابق وزیراعلا خیبر پختونخواہ تھے الیکشن کمیشن کی تازہ فیرس میں آصف علی زرداری کا نام جو ہے وہ بطور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اسود یارولی کا نام اب بھی صدر عوامی نیشنل پارٹی لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر بھی ایک ٹائم فریم تھا کہ اس ٹائم فریم میں آپ اپنا فیصلہ کر لیں الیکشن دوبارہ کروالیں نہیں کروائیں نام ان کا شامل ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمن کا خانہ جو ہے ابھی بھی خالی ہے اور چیئرمن کا خانہ جو خالی ہے تو دوسری جماعتوں کو آپ نے وقت دیا تھا انہوں نے نہیں کیا تو ان کے اوپر کوئی قید نہیں ہے لیکن جب آپ نے قید لگانی ہوگی فل سٹاپ لگانا ہوگا تب آپ کر رہیں گے ابھی جو سارا منظرنامہ چل رہا ہے اس منظرنامے میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ کل کا دن ان کے لیے ایک مارکہ ہے اور ان کے لیے ٹیسٹ کیس بھی ہے ان کا اپنا ٹرائل بھی ہے وہ ٹرائل جو ان کے کارکنان کرنا چاہتے ہیں جو کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہم نے آپ کو جس بنیاد کے اوپر دیا تھا آپ اس بنیاد کے اوپر پورا نہیں اترے پارٹی کے اندر سے بے شمار آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور پارٹی میں کارکنان کی سطح کے اوپر زیادہ آوازیں ہیں اور کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ دکھائی دیتی ہے اسے صرف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کھیل لیں اسے کمیٹی کمیٹی کھیل لیں اسے فارم فارم کھیل لیں اسے پارٹی کے اندرونی معاملات کو کھیل لیں اس کو اپنے بیانات دینے ہیں کہ خان کے ساتھ کس کا تعلق زیادہ ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں اگر یہ نہیں لیڈ کر سکتے تو لیڈ ہم کریں گے اس وجہ سے پارٹی رہنمہ تضبذب کا شکار ہے اور کل کے دن دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ کیا اس کی مشہوری ہو پائے گی کیونکہ چیئرمنٹ پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائر حفیظ و ریمان نے فائر وال کی تو تردید کی انہوں نے کہا یہ لفظ کہیں نہیں ہے پاکستان میں ویب منیجمنٹ سسٹم ہے جبکہ جو انٹرنیٹ ہے وہ سب میرین کیبل میں خرابی کی وجہ سے متاثر ہوا ہے یہ چیئرمنٹ پی ٹی اے کا بیان ہے حالانکہ ہماری وزیر مملکہ جو ہیں وہ یہ کہتی تھی وی پی ایم کے زیادہ استعمال سے ہوا چیئرمنٹ پی ٹی اے نے کہا کہ فائر وال جو ہے وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کا لفظ کہیں نہیں ہے یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے کس نے کہا کہ یہ فائر وال ہے یہ تو ویب منیجمنٹ سسٹم ہے انہوں نے کہا اس سسٹم کا صرف سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہے فائر وال سے پروپیگنڈا کیسے ختم کر سکتے ہیں ایک طرف حکومت کہتی ہے پروپیگنڈا ختم ہو سکتا ہے چیئرمنٹ پی ٹی اے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں یہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت سوشل میڈیا پہ ججز وزیراعظم کے خلاف میمز چل رہی ہیں اگر ایسے مینج ہوتا تو ہم بندرہ کر دیتے ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس تھا سید امین الحق کی زیر صدارت چل رہا تھا جس میں ملک میں انٹرنیٹ سرویسز متاثر ہونے اور سوشل میڈیا سرویس میں جو خلل آیا ہے اس پر چیئرمن پی ٹی اے جو تھے وہ موجود تھے انہوں نے کمیٹی کو بریفنگ دی چیئرمن پی ٹی اے نے کہا کہ وزیر مملکت نے پریس کانفرنس میں وجوہات دی ہیں کہ سب میرین کنسورشیم نے آگاہ کیا ہے کہ سب میرین کیبل میں فالٹ سے انٹرنیٹ متاثر ہے لیکن وہ تو وی پی این کو بھی کہہ رہی تھی کہ یہ وی پی این ہے یہ ایک سسٹم ہے جس کے اوپر سے آپ اگر کسی اور کو آپریٹ کریں گے اور سسٹم میں چلے جائیں گے تو اس سے مسئلہ پڑے گا انہوں نے کہا جی سات کیبلز ہیں فائبر کیبلز جو پاکستان آتی ہے ایک خراب ہے ستائیس اگز تک ٹھیک ہو جائے گی وی پی این کے استعمال سے مقامی انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا دوہزار چھے میں ویب منیجمنٹ سسٹم موجود تھا مارچ دوہزار انیس میں فائر وال کا نظام منظور ہوا تھا اور دوہزار انیس میں اس سسٹم کی اپگریڈیشن شروع کی گئی تھی اس سسٹم کو فائر وال یا کوئی اور نام دیا جاتا ہے ہمارے ہاں اسے ویب منیجمنٹ سسٹم کہتے ہیں عمر ایوب صاحب موجود تھے انہوں نے سوال کیا کہ ویب منیجمنٹ سسٹم یعنی وی ایم ایس اور فائر وال سسٹم یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مواد کو متاثر کرتا ہے تو آپ تو بلوک کر دیں گے مگر اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ خود مداخلت کر کے چیزوں کو بلوک کر دیں اس پہ چیئرمنٹ پی ٹی اے نے یہ جواب دیا کہ یہ سسٹم آپ کے دور حکومت میں ہی لائے گیا تھا سید امینو لکھ صاحب نے اس موقع پہ سوال کیا کہ بتایا جائے انٹرنیٹ سروس کیوں متاثر ہوئی فائر وال لگایا یا نہیں لگا میڈیا کو پی ٹی اے آگاہی دے تاکہ عوام کو آگاہ کیا جائے چیئرمنٹ پی ٹی اے نے کہا کہ اس پہ میں آگاہی نہیں دے سکتا وفاقی حکومت نے حکم دیا ہے کہ فائر وال لگائی جائے پی ٹی اے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے یہ معلوم نہیں کہ فائر وال کی وجہ سے سسٹم سوستو ہے فائر وال کی اپگریڈیشن پہلی بار نہیں ہو رہی مگر فائر وال سے متعلق مکمل وضاحت جو ہے وہ میں نہیں وفاقی حکومت دے سکتی ہے انہوں نے کہا وی پی اے ہم بند ہی نہیں کر سکتے یہ خبر ہی غلط ہے کہ وی پی اے بند ہو رہا ہے بازی کے اندر جو بہت سارے لوگ بات کرتے تھے وی پی اے بند ہو جائے گا میں اس کی تاجی کی بیان کرتا تھا وی پی اے بند ہونا ہوتا تو چائنہ کے اندر نہ ہو چکا ہوتا دبائی کے اندر نہ ہو چکا ہوتا سعودی عرب کے اندر نہ ہو چکا ہوتا رشیہ کے اندر نہ ہو چکا ہوتا کیا ان کا آئی ٹی سسٹم کمزور ہے کہ وہ اس کو بند نہیں کر سکتے لیکن بند ہو ہی نہیں سکتا آپ ایک آئی پی ایڈریس بلوک کریں گے دو کریں گے سینکڑوں کر دیں گے ہزاروں کر دیں گے وہ نئی اختران نکال لیں گے نئے آئی پی ایڈریس کے اوپر بات چلی جائے گی تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اب اگر اس کا ٹرائل جاری ہے تو یہ ممکنات میں سے ہے ممکنات میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ کل کے دن آپ کو معلوم ہی نہ پڑے کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہی نہ پڑے کہ جلسہ ہوا یا نہیں ہوا اس میں ان لوگوں کی تو بچت ہے جو پاکستان تحریک انزاب والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مضامت کی سیاست اب نہیں ہوتی نہیں نکلا جاتا ان لوگوں کے لیے تو یہ بچت ہوگی لیکن وہ جو اگریشن کا شکار جنہیں یہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ سست روی سے اپنی سیاست کو چلا رہے ہیں وہ بزد ہیں وہ اٹھنا چاہتے لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ پرامن رہ کے جب آپ کے اندر ایک لاوہ ہو اور آپ کے مطالبات ہوں آپ جو ہے وہ کشمکش کے بھی شکار ہو تو تب اپنے اوپر بھی کابو رکھنا ایک بہت بڑا آٹھ ہوتا ہے کہ آپ تحمل مزاجی کا سامنا کریں جب آپ کو معلوم کہنو اسی بھی نہیں مل رہا جب آپ کو معلوم کہ رکاوٹیں بھی کھڑی کی جائیں گی جب آپ کو معلوم کہ لوگ گرفتار ہونے جب آپ کو یہ بھی معلوم کہ اسلام آباد میں تقریبا تقریبا تیس فیصد سے زائد لوگ جنہوں نے جلسے میں شرکت کرنی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یا اس کے بارڈر پہ ہیں یا اسلام آباد کے اندر دو تین دن پہلے ہی چلے گئے پوری پلاننگ کر رکھی تھی وہ کہتے ہیں ہم نے دو سال بھگتا ہے اور ہم اب اتنے بھی بچے نہیں رہے کہ ہمیں معلوم نہ پڑے کہ کس طریقے سے جلسے کو کرنا ہے اور کس طریقے سے نہیں کرنا وہ سارے ادھر پہنچ چکے پنجاب سے جنوبی پنجاب کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں سے سینکنوں گاڑیاں جو ہیں اس کی شکل میں جانا تھا خیبر پختون خواہ سے کنٹینر لے کے آنا ہے جس کے اوپر سٹیج باقاعدہ طور پر سجا ہونا ہے پھر لوگ جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آنے والے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے بھی پوری پلاننگ ہے تو پھر وہاں پر کون کابو رکھ سکتا ہے کیونکہ جب آپ کو معلوم ہو کہ اکسایا بھی جا سکتا ہے تو پھر اپنے آپ پہ کابو رکھنا یا اس میں پھسنا یہ دیکھنا ہے کہ آٹھ میں کامیاب کون ہوتا ہے یہ جو معیشت پاکستان کے اندر چل رہی ہے یہ جو متنفر پن پاکستان کے اندر پنپ رہا ہے یہ پاکستان کے تشخص کے حوالے سے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں ہم ایک دن تو آئے گا اور اس دن کے جلد آنے کی ہم جو ہے وہ امید لگائے بیٹھیں کہ وہ دن آئے گا کہ جب سب کو کلی طور پر احساس ہوگا کوئی ایک نہیں کوئی ایک جماعت نہیں کوئی ایک پارٹی نہیں کوئی ایک شخصیت نہیں کوئی ایک گروہ نہیں سب کو احساس ہوگا کہ نہیں ہم نے اپنے ذاتی مفادات کی کی خاطر ملکی مفادات کو پسے پشت ڈالا اس کو بیانیاں بنایا اور اس کو بیانیاں بنا کے ہم نے عوام کو بیشنے کی کوشش کی سب نے اور تب جا کے انہیں یہ معلوم پڑے گا کہ نہیں وہ بیانیاں ہمارا غلط تھا ہم نے غلط کیا ہم نے وہ جو کسی کی طرف مائل ہیں وہ جو کسی سے متنفر ہیں سارے جس دن انہیں یہ ادراک ہوگا کہ ماضی میں ہم سے کچھ غلط ہوا ہے وہ حال کو بہتر کر لیں گے اور جب آپ ماضی کی غلطی پہ پردہ ڈال کے حال کے اقدامات اٹھانے کی کوشش کرتے رہے گے نا سبھی کچھ نہیں ہوگا مزید تباہی کی طرف جائیں گے اس تباہی سے بھی بچنا ہے کلی طور پہ من حیث القوم مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بار